ایسا خوبصورت چہرہ جس کو دیکھ کر مصر کی بارہ ہزار نبالگ لڑکیاں اسی وقت بالگ ہو گئی ایسا خوبصورت چہرہ جس کو دیکھ کر مصر کی چالیس لڑکیوں نے اپنے ہاتھ کار دیئے یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زولیخہ کا ہے کہ جب زولیخہ نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا اور سات دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میری خواہش پوری کرو کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اس مسیبت سے نجات حاصل کی اور کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے زولیخہ کے ساتھ شادی کی تھی یا نہیں کی تھی آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں حضرت یوسف اور زولیخہ کا واقعہ بتائیں گے جس کو قرآن مجید نے احسن القصص کے نام سے یاد کیا ہے تاریخ میں اگر خوبصورتی کے عنوان سے کسی کو یاد کیا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام اور زولیخہ کا نام آتا ہے زولیخہ نام ہے اس حسین ترین عورت کا جو مغرب کے عظیم بادشاہ تیموس یا آئل کی لڑکی تھی جس کا اصل نام رائل بنت آئل تھا زولیخہ عزیز مصر کی بیوی تھی عزیز مصر کا اصل نام بے روایت ناسیخ توریخ فوتی فار تھا یہ فیرون مصر ریال بن ولید کا خزانچی وزیر آزم اور کمانڈران چیف تھا اس کا لقب عزیز مصر تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا تو زولیخہ نے اسے دیکھا اور دل و جان سے قربان ہو گئی اس نے عزیز مصر سے کہا کہ اس غلام کو خریدنے میں کتاہی نہ کرنا ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا تو اس وقت بارہ ہزار نبالگ لڑکیوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو وہ آن واحد میں منزل بلوگ پر فائز ہو گئی الگارز عزیز مصر نے اپنی بیوی زولیخہ کے کہنے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے اپنی بیوی زولیخہ سے کہا جس کو قرآن مجید کی سورہ یوسف آیت نمبر 21 میں بیان کیا گیا ہے جس نے مصر میں یوسف کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے اس کی سفارج کی اور کہا کہ اس غلام کی منزلت کا احترام کرنا اور اسے غلاموں والی نگاہ سے نہ دیکھنا کیونکہ ہمیں امید ہے کہ مستقبل میں ہم اس غلام سے بہت فائدے اٹھائیں گے یا اسے فرزند کے طور پر اپنا لیں گے برحال حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی زولیخہ کے زیر احتمام زندگی کے آیام گزار ہی رہے تھے کہ جوانی ابر آئی اور عشق زولیخہ درجہ کمال کو پہنچ گیا بے روایت روزت سفاہ زولیخہ جس کے دل کی گہرائی میں یوسف یوسف فروکش تھے اور وہ اپنے حصول مقصد کے لیے بے چین تھی بے لاخر ایک دن زولیخہ نے مناسب وقت میں یوسف کو اپنے پاس بلویا اور محل کے اس کمرے میں لے گئی جو سات کمروں کے بعد تھا اور سب میں تالے لگا دیئے پھر وہاں پہنچ کر حصول مقصد کی طرف متوجہ ہوئی اسی دوران میں اس کی نگاہ اس بودھ پر پڑی جو دیوار میں نصب تھا اور اس کی بڑی بڑی ہیرے کی آنکھیں چمک رہی تھی وہ اپنے بستر سے اٹھی اور اپنے پتھر کے خدا کی نابینہ آنکھ پر پردہ کھینچ کر پٹی باندھ دی حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا تم نے یہ کیا کیا زولیخہ نے جواب دیا کہ میں گناہ کرنے جا رہی ہوں مجھے شرم آتی ہے کہ میں مہوے گناہ ہوں اور میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا خدا تو ایسا ہے جس کی آنکھ پر تم نے عظم معصیت کے پیش نظر پٹی باندھ دی میں اپنے خدا کی نظروں سے اپنے کو کس طرح بچاؤں جو کہ رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہر وقت حاضر و ناظر ہے خدا رہا مجھے دعوت گناہ نہ دو مگر زولیخہ نے ایک نہ سنی اور اس وقت کے لازمی مقدمات سے فراغت کے بعد بستر پر لیٹ کر بولی لو آجاؤ قرآن مجید کی سورہ یوسف آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے اور جس عورت کے گھر میں یوسف رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی یوسف جلدی آؤ یوسف نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا بے شک ظالم لوگ فلاہ نہیں پائیں گے مگر زولیخہ جو جذبات و خواہشات و شہبات میں ڈوب چکی تھی ایک بات بھی سننے پر امادہ نہ ہوئی بالاخر حضرت یوسف علیہ السلام نے کمال جرعت زور نبوت اور طاقت عصمت سے کام لے کر زولیخہ کے بوت مقصد کو پارا پارا کر دیا اور برہان رب کی روشنی میں تاریخی گناہ سے جان بچا کر نکل بھاگے حضرت یوسف علیہ السلام جس جگہ سے بھاگے تھے وہاں سے باہر تک میں سات دروازے تھے اور سب کو تعلیٰ لگا ہوا تھا خدا کی قدرت دیکھئے حضرت یوسف علیہ السلام جس دروازے کے قریب پہنچتے اس دروازے کا تعلہ خود بخود کھل جاتا تھا قرآن مجید کی سورہ یوسف آیت نمبر پچیس میں ارشاد ہوتا ہے اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے آگے یوسف پیچھے زولیخہ اور عورت نے ان کا کرتہ پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھارڈ ڈالا اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خامد مل گیا تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا پھر اسے دردناک عذاب دیا جائے یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بولے میرے مالک میں آپ کا خریدہ ہوا غلام ہوں میری یہ جرعت نہیں ہو سکتی کہ میں آپ کے ساتھ خیانت کروں میری اس مالکہ نے خود مجھے دعوت گناہ دی قرآن مجید کی سورہ یوسف آیت نمبر چھبیس میں ارشاد ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اس نے مجھے اسرار اور التماع سے اپنی طرف دعوت دی تھی اور میں اپنے کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور اسی وجہ سے بھاگ کر یہاں تک آیا ہوں یہ میرا پیچھا کر رہی تھی اور مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے دوڑ رہی تھی بل آخر انہوں نے میرا دامن پکڑ لیا اور وہ پھٹ گیا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سن کر زلیخہ نے ایک روایت کی بنا پر کہا کہ دامن پھٹنے کا واقعہ یہ ہے کہ میں سو رہی تھی اور یہ غلام بد نیتی کے ساتھ میرے سرحانے کھڑا تھا پھر اس نے آہستہ سے میرے جسم کو ہاتھ لگایا میں جاگ اٹھی اور میں نے چاہا کہ اس کی سرزنش کروں یہ بھاگ نکلا میں اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑے تو اس کا دامن میرے ہاتھ میں آ گیا اور پھٹ گیا دونوں کا بیان سن کر عزیز مصر سخت حیران ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم اپنی پاک دامانی پر کوئی صفائی کا گواہ پیش کر سکتے ہو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بلکل سچ ہے اگر آپ میری صداقت پر گواہی لینے چاہیں تو اس بچے سے لے لیں جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے عزیز مصر نے کہا یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے یہ کیسے بول سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے اس وقت گناہ سے بچایا ہے وہ اس بچے کو بولنے کی طاقت بھی دے سکتا ہے اس گفتگو کا تمام ہونا تھا کہ گہوارے میں پڑا ہوا دودھ پیتا بچہ جس کی عمر چار یا چھے ماہ کی تھی اور جس کا نام خلیخہ تھا جو زلیخہ کا ماموزاد یا خالہ زاد بھائی تھا بلند آواز سے بولا قرآن مجید کی سورہ یوسف آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد ہوتا ہے اس کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتہ آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے اور اگر کرتہ پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے یہ سن کر نہ صرف عزیز مصر حیران ہوا بلکہ سارا گھرانہ حیران ہو گیا الگرز بچے کا بیان سن کر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کرتے پر نگاہ کی دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹا ہے بڑے غصے میں زولیخہ سے بولا کہ سب تمہاری حرکت ہے یہ غریب بے خطا ہے پھر یوسف کی طرف مقاتب ہو کر کہا یوسف اب اس بات کو جانے ہی دو اور کسی پر ظاہر نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ افسانہ بن جائے اور زلط وارسوائی ہو پھر زولیخہ کی طرف متوجہ ہو کر بولا کہ اپنے گناہ کی معافی مانگو اور توبہ کرو یہ جو کچھ تم نے کیا اچھا نہیں کیا کتاب تبری میں ہے کہ اس واقعے سے زولیخہ کا جذبہ عشق کم نہ ہوا اور وہ برابر تنہائی میں اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی لیکن جب کسی طرح کامیاب نہ ہوئی تو اس نے عزیز مصر سے کہا کہ حضر یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا جائے عزیز مصر نے اس کے اسرار پر کہا کہ جبکہ اس کا جرم ثابت نہیں ہوا میں کس طرح اسے قید کر دوں یہ سن کر زولیخہ کا ایک چچہ زاد بھائی کہنے لگا مناسب یہی ہے کہ بدنامی کو کم کرنے زولیخہ کو نہ چاہتے ہوئے مان لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام قید خانہ میں بیج دیے گئے اور زولیخہ بھی ندامت کے ساتھ خاموش ہو کر بیٹھ گئی اور عزیز مصر بھی اسے پی گیا تاکہ یہ واقعہ پھیل نہ جائے لیکن اس قسم کے واقعات کہاں چھپتے ہیں آخر کار بات پھوٹ نکلی اور داستان بن کر لوگوں کی زبانوں پر چڑ گئی اور یہاں تک پھیل گئی کہ ہر بندہ اس واقعہ کا تذکرہ کرنے لگا زولیخہ جو اپنے کیے پر نہیں بلکہ اپنی ناکامی پر پچتا رہی تھی دل میں سوچنے لگی کہ اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے آخر اس کی سمجھ میں آیا کہ ارکان دولت کی ان عورتوں کو جو اس میں زیادہ دلچسپی لے رہی ہیں دعوت پر بلائے جائے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزارا جائے تو انہیں معلوم ہو کہ دل پر کس طرح چھوری چلتی ہے اور دماغ کیوں کر بے کابو ہوتا ہے چنانچہ اس نے چالیس عورتوں کو دعوت میں بلائیا اور زولیخہ نے ایک ایک تیز چھوری اور ایک ایک ترنج دے کر ان عورتوں سے درخواست کی کہ جس وقت میں کہوں تم ان ترنجوں کو کاٹ دینا ان عورتوں نے منظور کر لیا قرآن مجید کی سورہ یوسف آیت نمبر اکتیس میں ارشاد ہوتا ہے پھر جب زولیخہ نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفیل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھوری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے آؤ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا روب و حسن ان پر ایسا چل گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھی کہ اللہ پاک ہے یہ آدمی نہیں یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے یہ دیکھ کر زولیخہ کو موقع مل گیا وہ بولی میری بینوں تم تو میری مزمت کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ عزیزے مصر کی بیوی ایک غلام کنانی پر فریفتہ ہو گئی ہے کہو اب کیا کہتی ہو یہ سن کر عورتوں نے معذرت کی اور زولیخہ سے کہا بے شک تم جذبے عشق میں بے خطا ہو اس واقعے کے بعد زولیخہ نے ان عورتوں سے بے روایت روزو تصفا کہا کہ تم سے ہو سکے تو اس معاملے میں میری مدد کرو اور اس غلام کنانی کو راضی کر کے مجھے شکریہ کا موقع دو یہ بات سن کر دو عورتوں نے امداد کا وعدہ کیا دونوں باری باری حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ زولیخہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے تمہیں اس کے مقاصد پر نگاہ رکھنی چاہیے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام راضی نہیں ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے خدا کی بارگام میں عرض کی اے پالنے والے جس بات کی یہ عورتیں مجھ سے خواہش رکھتی ہیں اس کی بے نسبت قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے آل غارز عزیز مصر پر زولیخہ نے کچھ اس درجے دباؤ ڈالا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دوبارہ قید خانے بھیجنے کے لیے تیار ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں بھیج دئیے گئے وہاں پہنچ کر وہ عبادت میں مصروف و مشغول ہو گئے خدا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو درجے نبوت پر فائز کیا اور تعبیر خواب کا خصوصی علم دیا حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں لمحات حیات گزار رہے تھے کہ ادھر فیرعون مصر نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا فیرعون مصر کو بتایا گیا کہ آپ کے خواب کی تعبیر صرف یوسف بتا سکتے ہیں کہ جو اس وقت قید خانے میں ہیں کیونکہ یوسف نے دو قیدیوں کے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور بلکل ویسا ہی ہوا جیسے یوسف نے بتایا تھا پس حضرت یوسف علیہ السلام کو فیرعون مصر کے دربار میں لائے گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر بتائی اور جب فیرعون مصر ریان بن ولید کی حضرت یوسف علیہ السلام سے کھل کر باتیں ہوئیں تو وہ بے حد متاثر ہوا اور کہنے لگا تم آج سے ہماری سرکار میں یقیناً بابکار اور موتبر ہو اور بلند مقام کے مالک ہو یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جب آپ نے میری قدردانی کی ہے تو مجھے ملکی خزانوں پر مقرر کیجئے کیونکہ میں اس کا امانتدار خزانچی ہونے کی پوری صلاحیت رکھتا ہوں اور اس کے حساب و کتاب سے بھی اچھی طرح واقف ہوں بادشاہ مصر نے بڑی خوشی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانوں کی کنجی دے دی حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخہ کی شادی کا قصہ قرآن مجید اور حدیث میں مذکور نہیں ہے مفسرین و معارقین نے اسرائیلی بائبل مقدس کی روایات کی روشنی میں اسے بیان کیا ہے کہ زلیخہ کے خواند کی وفات کے بعد مصر کے بادشاہ نے زلیخہ کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے کر دیا جب آپ زلیخہ کے پاس تشریف لائے تو فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں جو تُو چاہتی تھی وہ کہنے لگی اے سچے یوسف مجھے ملامت نہ کہیں میں حسین و جمیل نازوں میں پلی عورت تھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور میرا خواند عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا یعنی نامرد تھا جیسا کہ اللہ نے آپ کو حسن دیا تھا میرا نفس مجھ پر غالب آگیا حضرت یوسف علیہ السلام نے واقعی زلیخہ کو کماری پایا اس سے قربت کی آپ کے اسے دو بیٹے افراہیم اور منشاہ پیدا ہوئے